اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس بچو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فسٹیر فیزکس کا چپٹر نمبر نائن جو کہ فیزیکل آپٹرکس کے بارے میں ہے اس لیکچر میں ہم پہلے دیکھیں گے کہ فیزیکل آپٹرکس سے کیا مراد ہے اور اس کے بعد ہم نیچر آف لائٹ کو ڈسکس کریں گے کیا لائٹ ویو نیچر رکھتی ہے یا پارٹیکل نیچر رکھتی ہے ہم اس کی پوری ہسٹری پھر ڈسکس کریں گے اور آخر میں ایک کنکلیجن بھی نکالیں گے تو سب سے پہلے بچو فیزیکل آپٹکس کیا ہے فیزیکل آپٹکس فیزیکس کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم لائٹ کی نیچر اور اس کی پراپرٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں بچو جیسا کہ ہم سب لائٹ کو جانتے ہیں لائٹ کے ساتھ انسان کا رشتہ بہت پرانا ہے اور ہمیشہ سے ہی ہے تو اس لیکچر میں ہم نیچر آف لائٹ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اکارڈنگ ٹو دا فیزیکس تو لائٹ کے بارے میں کہ لائٹ کی نیچر کیا ہے کیا لائٹ ایک ویو ہے یا لائٹ پارٹیکل نیچر رکھتی ہے اس کے بارے میں جو ارلی ڈیولیمنٹس تھیں وہ ہمارے سامنے سیونٹینٹھ سینچری میں سامنے آئی اس دور میں دو فیمس تھیوریز اس وقت لائٹ کے بارے میں موجود تھیں ان میں سے ایک تھیوری کو ہم کہتے تھے کارپس کلر تھیوری یا پارٹیکل تھیوری اس تھیوری کے مطابق جو لائٹ ہے وہ پارٹیکلز پر مشتمل ہے لائٹ جو ہے وہ ذرات سے مل کر بنی ہے یہ تھیوری اس زمانے کے بلکہ بڑے ہی فیمس سائنٹس بہت مشہور فیزیسسٹ اور میتھمیٹیشین سر آئیزیک نیوٹن نے پیش کی اس تھیوری کی بنیاد پر کارپس کلر تھیوری کی بنیاد پر انہوں نے جو ہمارے سمپل لاوز ہیں جس طرح سے لاوز آف ریفلیکشن ان لاوز آف ریفریکشن ان لاوز کو انہوں نے اس تھیوری کی بنیاد پر ایکسپلین کیا اب یہ تھیوری اس وقت کی جو سائنس کمیونٹی تھی اس نے اس کو ایزیلی ایکسپٹ کر لیا اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ چونکہ نیوٹن اس زمانے میں ایک فیمس سائنٹس تھے لازہ کارپس کلر تھیوری کو سائنس کمیونٹی نے آسانی سے قبول کر لیا اور اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ نیوٹن نے جو سمپل لاوز تھے لائٹ کے متعلق ریفلیکشن اور ریفریکشن ان کو اس تھیوری کی بنیاد پر ایکسپلین بھی کیا اس زمانے میں ایک دوسری تھیوری بھی مقبول ہوئی جو کہ ایک ڈچ فیزیسسٹ اور آسٹرونمر ہائیجینز نے پیش کی اس کے مطابق جو لائٹ ہے یہ ویو نیچر رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم لائٹ کی ویو تھیوری کی بنیاد پر انی لاوز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں انہوں نے بھی سمپل جو ہمارے لاوز آف ریفلیکشن اور ریفریکشن ہیں وہ ویو تھیوری کی بنیاد پر ایکسپلین کیے لیکن یہ تھیوری اس زمانے میں سائنس کمیونٹی کے لیے لوگوں کے لیے ایکسپٹ کرنا آسان نہیں تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی ڈیویلیمنٹ نہیں ہوئی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ جو ویوز ہیں وہ صرف میکینیکل ہوتی ہیں اور جیسے ساؤنڈ ویوز ہیں یا ویوز آن دا سرفیس آف وارٹر تو خیال یہ تھا کہ ویوز کے پروپگیشن کے لیے میڈیم کا ہونا ضروری ہے اب جو لائٹ ہے یہ تو سپیس میں سے ہو کے آتی ہے چھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لائٹ کی جو کارپسکلر تھیوری ہے یہ پارٹیکل نیچر والی جو تھیوری ہے وہ آسانی سے ایکسپٹ کر لی گئی اور دا ویو تھیوری تو یہ جو ویو تھیوری تھی جس کو ساری یہ جو کارپسکلر تھیوری تھی یا پارٹیکل نیچر والی تھیوری تھی یہ بہت سارے بہت عرصے تک اس کو ہم نے سائنس کمیونٹی نے اس کو ایکسپٹ کیا اس کے بعد فردر جو ڈیویلمنٹ تھی وہ سٹارٹ رہی اور آپ کو جیسے کہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم داخل ہوئے نائنٹین سینچری میں جو کہ میکسویل اور آئینسٹائن کا ارہا تھا تو نائنٹین سینچری کے سٹارٹ میں اٹھارہ سو ایک میں ایک اور سائنٹس تھومس ینگ انہوں نے انٹر فیرنس کا جو فینومنہ ہے اس کو ایکسپلین کیا ویڈ لائٹ تو انہوں نے کہا انہوں نے یہ پرپوز کیا کہ لائٹ جو ہے یہ ایک ویو ہے چونکہ انٹر فیرنس کا ایکسپیرمنٹ کیا انہوں نے اور ایکسپیرمنٹ سے یہ پروو کیا کہ لائٹ ویو نیچر رکھتی ہے لہذا انہوں نے کہا کہ لائٹ جو ہے وہ ایک ویو ہے اس کے بعد ایٹین سکسٹی فائیو میں میکسویل کا نام آپ سب نے سنا ہوگا میکسویل کی جو فور فیمس ایکویشن ہے الیکٹو میگنٹیزم میں اگر میں غلط نہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری الیکٹو میگنٹیزم آپ اس کے اندر بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس زمانے میں چونکہ لائٹ کی سپیڈ ایکسپیرمنٹلی ہم نے کلکولیٹ کر لی تھی جو میڈ ویلیو تھی لائٹ کی وہ تقریبا 3 انٹو 10 ریز تو دی پاور 8 میٹر پر سیکنڈ ہم نے کلکولیٹ کی ان فری سپیس جب میکسویل نے اپنی ایکویشنز میں الیکٹرک اور میگنٹک فیلڈ کو کمبائن کیا تو وہاں پر انہوں نے سٹیڈی کیا الیکٹرومیگنٹک ویوز کو جب الیکٹرومیگنٹک ویوز کی سپیڈ انہوں نے تھیوریٹکلی کلکولیٹ کی تو وہ سپیڈ اس سپیڈ کے ساتھ میچ کر رہی تھی تو وہاں پر میکسویل نے پریڈکٹ کیا کہ جو لائٹ ہے it is an الیکٹرومیگنٹک ویوز اب اس آئیڈیا کو بھی آسانی سے ایکسپٹ کر لیا گیا اور ہم بہت سارے فینومناز کو الیکٹرومیگنٹک ویوز تھیوری کی بنیاد پر ایکسپلین کر سکتے ہیں الیکٹرومیگنٹیزم کے اندر لیکن اس کے بعد ابھی بات ختم نہیں ہوئی اس کے بعد کیا ہوا کچھ ایسے پرابلمز ہمارے سامنے آئے جیسے بلیک باڈی ریڈیشنز فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ اور کامپٹن ایفیکٹ وغیرہ اگر آپ ان فینومناز کو ایکسپلین کرتے ہیں on the basis of الیکٹرومیگنٹک ویوز تھیوری تو آپ کی جو ریزرڈز ہیں وہ ایکسپلینٹل فائنڈنگز کے ساتھ ایکسپلینٹل ریزرڈز کے ساتھ میچ نہیں کرتے تو 20th century کے آغاز میں پلانک نے تقریبا 1901 میں کوانٹا کا کونسپٹ دیا بلیک باڈی ریڈیشن کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے انہوں نے کوانٹا کا کونسپٹ دیا کہ جو لائٹ کی انرجی ہے وہ کوانٹائزڈ ہے میں ہوتی ہے کوانٹا آپ کہہ سکتے ہیں a small unit of energy جس کو ہم further divide نہیں کر سکتے سو اس کے بعد 1905 میں آئنسٹائن کے جو famous papers publish ہوئے جس میں ایک special relativity کے حوالے سے تھا ایک is equal to mc2 کے حوالے تھا اس میں ایک paper جو تھا وہ photo electric effect کی explanation بھی تھا چونکہ اس سے پہلے ہم photo electric effect کو explain کرنے کی کوشش کر رہے تھے on the basis of electromagnetic wave theory اور ہمارے ریزر ٹھیک نہیں آ رہے تھے تو آئنسٹائن نے یہ concept دیا کہ جو light کی انرجی ہے وہ small discrete units یا small packets کی شکل میں ہوتی ہے جس کو ہم photon کہتے ہیں سو یہاں سے light کی light کا جو photon theory ہے وہ ہمارے سامنے آئی اس theory کی بنیاد پر چونکہ یہ جو photon theory ہے یہ particle nature کو support کرتی ہے یہ particle nature کو explain کرتی ہے سو اس بنیاد پر آئنسٹائن نے photo electric effect کو explain کیا سو آئنسٹائن کی جو photo photon والی theory تھی basic لئے particle nature exhibit کرتی ہے یہاں پر light یعنی کے light جو ہے اس کی جو energy ہے یا light جو ہے وہ particle nature رکھتی ہے سو آپ نے دیکھا کہ نیوٹن سے لے کر آئنسٹائن تک ہم نے light کی دونوں nature کو study کیا سو light جو ہے وہ as a wave بھی behave کر رہی ہے کہیں پر اگر آپ interference کو دیکھیں اگر آپ diffraction کو دیکھیں تو light as a wave behave کر رہی ہے لیکن اگر آپ photo electric effect کو دیکھیں آپ comptاون effect کو دیکھیں تو light جو ہے وہ as a particle nature کو show کر رہی ہے as a particle behave کریں سو conclusion کیا ہے ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں اب آخر میں ہمیں کیا بولنا ہے کیا کہنا ہے کیا light wave nature رکھتی ہے یا particle nature رکھتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ different situations میں light جو ہے وہ wave nature exhibit کرتی ہے wave nature show کرتی ہے اور different phenomena's میں different جگہوں پر light جو ہے وہ as a particle behave کرتی ہے particle nature کو exhibit کرتی ہے جیسا کہ photo electric effect ہے comptاون effect ہے یہاں پر light particle nature کو exhibit کرتی ہے اس طرح سے interference میں اور diffraction میں جو light ہے وہ wave nature کو exhibit کرتی ہے تو نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ light has dual nature light dual nature رکھتی ہے کچھ جگہوں پر تو وہ as a particle behave کرتی ہے اور کچھ جگہوں پر وہ as a wave behave کرتی ہے تو at the end ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ light has dual nature تو بچو یہ تھا ہمارا first lecture about the nature of light انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں thank you اللہ حافظ